ملتان کچھاری چوک پر آل پاکستان کلرک اسوسییشن کی محکمہ انٹی کرپشن کے خلاف احتجاجی ریلی مزید تفصیلات وقار احمد کی اس ریپورٹ میں ملتان کچھاری چوک پر آل پاکستان کلرک اسوسییشن کے چیرمن نے انٹی کرپشن محکمہ کے خلاف ریلی نکالی ریلی زیلا کنسل سے کچھاری چوک تک آئی ان کا کہنا تھا کہ انٹی کرپشن محکمہ پہلے اپنی کرپشن دور کرے ہمارے دو ہزار سے زائد کلرکس کو کرپشن کے کیس میں ملابس کر کے جیل میں ڈال دیا ہے جو کہ غیر قانونی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہمارے ساتھیوں خلاف مقدمہ خارج کر کے ان کو جلد رہا نہ کیا گیا تو ہم پیر کے روز محکمہ انٹی کرپشن کا گھراو کریں گے اور احتجاج کریں گے اور یہ احتجاج ملک گیر ہوگا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری احتجاجی ریلی کو محکمہ انٹی کرپشن اور زہر حسین مجیسٹیٹ کی ملی بھگت سے بوکس ریڈ کر کے ہمارے اہلکاروں کے خلاف پرچے دئیے گئے ہیں ان کا صرف مقصد مقصد یہ تھا کہ ہمارے سے پیسے بٹور کریں ہمارے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے کرپشن مکو کی ایک سکیم ہمارے دفتر میں شروع کی ہے الحمدللہ جو کہ کامیابی سے جاری تھی انٹی کرپشن محکمہ کے انچارڈ کو ملازمت سے جلد برخواست کیا جائے اور ان کے خلاف غیر قانونی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کا مقدمہ چلایا جائے کیمرامین عمران کے ساتھ وقار احمد سٹی نیوز ملتان